بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ویوز کو خوش آمدید کہتا ہوں اس اس ٹیرسی کے چینل پہ اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سگمہ کے سوالات حل کریں گے میری اس چینل پر پہلی ویڈیو ہوگی کوئیسٹنز کی اور امید کروں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ویوز جیسا کہ ہم لاس ویڈیو میں سگمہ کو ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں دوبارہ یہاں ریوائز کروں گا اگر جن لوگوں نے میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی لنک ڈسکرپشن میں میں نے ڈال دیا ہے آپ وہاں جا کر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویوز کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں ویوز ایرو جس جانب انڈیکیٹ کر آئے اسے ہم سگمہ کہتے ہیں سگمہ سے نیچے جو ویڈیو ہوگی وہ ہماری لور لیمٹ کلائے گی سگمہ سے اوپر جو ہماری لیمٹ لکھی جاتی ہے اسے ہم اپر لیمٹ کہتے ہیں اور ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس ویڈیبل کو ریپریزینٹ کرتا ہے تو ویوز یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کی پوائنٹس ڈسکس کرتا ہوں نمبر وان پہ ہے ویوز آپ نے question کو observe کرنا ہے اس کی arrangement کو آیا کہ arrangement ascending order میں ہے یا descending order میں ہے نمبر 2 پہ آپ نے دیکھنا ہے sign plus کا ہے یا multiplication کا ہے اگر plus کا sign ہے تو ہم sigma apply کریں گے اور اگر multiply کا sign ہے تو ہم پائی استعمال کریں گے starting point آپ کی lower limit ہوگی ending point آپ کی upper limit ہوگی i جو ہے وہ variation جہاں پہ ہوگا ہم وہیں پہ write کریں گے اگر power میں ہوگا تو آئی وہاں پہ ہم write کریں گے اور اگر وہ subscribe یعنی کہ below ہوگا تو ہم آئی وہاں پہ استعمال کریں گے تو چلتے ہیں ویوز ہم اپنے question کے جانب سب سے پہلے ہم statement clear کرتے ہیں using a summation sign with appropriate index اب appropriate کا مطلب ہوتا ہے ویوز مناسب اب summation index آپ نے معلوم کرنا ہے یعنی کہ اب یہاں پر آپ نے استعمال کرنا ہے sigma تو ویوز statements ہی ہمیں بہت ساری چیزیں clear ہو گئی ہیں کہ اب ہم نے sigma ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ statement میں جو بھی آپ کو equation دی جائے گی درمیان میں plus ہوگا تو چلتے ہیں ویوز ہم question number 1 کی جانب ویوز یہ statement آپ کو examiner paper میں دیتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی statement کو ویوز آپ نے ایک ہی line پہ حل کرنا ہے تو چلتے ہیں ویوز اب اس کو حل کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے ویوز y3 plus y4 plus so on dot dot y15 یہ تو ویوز examiner نے statement دے دی اب آپ نے ویوز آگے کیا کرنا ہے equal ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ باری form لکھنی ہے اب میں آپ کو یہ لکھنا کا طریقہ سمجھاتا ہوں ویوز یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو ڈالنا ہے sigma اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ starting point کہاں سے ہو رہا ہے 3 سے اس کا مطلب starting point ہماری lower limit ہے اور ending point جو ہے ہماری upper limit ہو جائے گی تو یہ 15 آ جائے گا why اب دیکھیں ویوز تبدیلی کہاں پہ آ رہی ہے 3, 4, 15 یعنی کہ subscribe یعنی کہ blow میں ہی وہ جو ہے وہ changing آ رہی ہے تو اب یہاں پہ آئی آ جائے گا تو ویوز یہ آپ نے اس طرح حل کرنا ہے تو یہ تھا ویوز آپ کے پاس question number one اب ہم چلتے ہیں question number two کی جانب یہ statement بھی ویوز اسی طرح examiner دیتا ہے تو آپ لوگ اسے دیکھ کر گبرانا نہیں ہے بہت آسان ہے ویوز اب آپ کو میں اس کا solution بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے y1 کا square لکھنا ہے پھر plus y2 کا square plus y3 کا square plus y4 کا square یہ تو statement ہوگی examiner کی جانب سے اب آپ نے آگے کیا کرنا equal پھر آپ نے وہی sigma لکھنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ نے جو اہم پوائنٹ سے وہ دیکھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے constant کہاں پہ آ رہا ہے دو پاور میں آ رہا ہے two 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 اس کا مطلب ہے ہم نے two کو disturb نہیں کرنا پھر دیکھیں y y y اس کو بھی ہم نے disturb نہیں کرنا اب آپ نے صرف چیننگ لانی ہے یہاں پہ سبسکرپٹ میں یہاں پہ one two three four تو ویورز یہاں پہ آئی آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ starting point کہاں پہ ہے وہ one ہے وہ ہماری low limit اور ending point کیا ہے four تو ہماری upper limit تو اس طرح ویورز یہ ہمارا question حل ہوا کتنا آسان تھا اب ہم چلتے ہیں ویورز ہم question number three کی جانب اب ویورز یہ دیکھیں یہ statement ہے اب یہ statement کو دیکھ کر آپ نے confuse نہیں ہونا میں آپ کی help کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو آگے اس طرح کی statement آپ کو کبھی problem create نہیں کریں سب سے پہلے ویورز آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو بریکٹس میں کون کون چیز constant آرہی ہیں سب میں minus 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 سب میں same آرہا ہے پھر دیکھو mu mu بھی آرہا ہے تینوں factors میں پھر آپ دیکھیں square square بھی سب میں آرہا ہے تو تبدیلی کہاں پہ آرہی ویورز یہاں پہ سبسکرپٹ میں آرہی 1 2 3 تو سمجھو یہ question ہمارا حل ہوا اب میں آپ کو اس کو لکھنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں تو ویورز آپ نے y1 minus mu ka whole square plus y2 minus mu 2 ka whole square plus y3 minus mu ka whole square تو ویورز یہ تو statement آپ نے as it is لکھ دیکھیں آپ کے right side پہ ویورز میں نے arrow بنا کے لکھا ہوا یہ seven key points ہے اب آپ نے ویورز ڈالنا equal اس کے بعد آپ نے factor apply دینا پہلے لکھنا sigma starting point ویورز یہ one ہے ending point three ہے اور نیچے one آجائے اور یہ factor ویورز آپ نے اس طرح لکھ دینا square بھی لکھ دینا اس طرح کی statement کو دیکھ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے حمد کے ساتھ توجہ کے ساتھ ان seven key points کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان کو حل کرنا ہے اب ہم چلتے آج آج question b y 20 plus b y 21 plus dot dot plus b y 30 اب یہ والی statement اب آپ کی پچھلی تینوں statement سے یہ different ہے اب اس میں بھی ہم نے گھبرانا نہیں ہے اس میں بھی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے اب آپ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کونسٹنٹ کہاں کہاں پہ آرہا یہ دیکھیں بی بی سب میں کونسٹنٹ آرہا وائ وائ سب میں آرہا اب چینجنگ کہاں پہ آرہی ہے یہ پہ 20 21 اور اسی طرح 30 میں تو تبدیلی سبسکرپ میں آرہی ہے تو اب میں آپ کو لکھنا سکھاتا رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے بی وائ 20 پلس بی وائ 21 پلس so on بی وائ 30 اور یہ تو اکثر اگزامیل سٹیٹمنٹ میں اتنا دیتے ہیں اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے دوبارہ میں بات کو ریپیٹ کروں گا آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو ایک ہی لائن پہ حل کرنا ہے آگے آپ نے ڈالنا ایک ول اور پھر یہ فیکٹر اپلائی کر دینا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے 20 وہ ہماری لور لیمیٹ اینڈنگ پوائنٹ کیا ہمارے پاس 30 وہ ہمارے پاس اوپر آ جائے گا اور اس کے بعد 20 سب میں کونسٹنٹ آرہا ہے اور وائی بھی کونسٹنٹ سب میں آرہا تو ایز ایز لکھ دیں گے اور چیننگ یہاں پہ سب سکرپٹ میں آرہی ہے تو یہاں پہ آئی آ جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس سکرش نمبر فور تو میں امید کرتا ہوں آج کے بعد آپ ان چار سوالوں کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے ان کو آپ بار بار پریکٹس کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور جو میرے ویورز اس چینلل پہ نئے ہیں وہ میرے چینلل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو لازمی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت سارا خیار رکھ گا اللہ حافظ